ہیے فرینڈ سوگت ہے آپ سبی کا مووی سٹوک مووی ایکسپرین چینل پر جس پر آج میری کیپ کرنے والی ہوں ماسکل سریز کو تو چلی اب آپ کا ٹائم بلکل بھی ناویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائلر وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میری چھوٹی سا ریکویسٹ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی گائز تو سریز کی کہانی کہ مومی نام کی ایک لڑکی پر ہے جسے بچپن سے ہی ایک سیلیبرٹی بننے کا شوق ہے اور ساتھ ہی یہی اس کا سپنا بھی ہے لیکن جیسے جیسے مومی بڑی ہو رہی ہے تو اس کے لکس میں چینجس آ رہے ہیں جس کارن آس پاس کے لوگ اور ساتھ ہی اس کی مدر اسے بار بار یہ فیل کرواتے ہیں کہ وہ سیلیبرٹی بننے لائک نہیں جن ساری باتوں کو مومی ایونچولی ایکسپ کر لیتی ہے اور بڑی ہو کر وہ ایک آرڈینیری سی لائف جینا شروع کرتی ہے وہ بھی خود کے لیے ایک سٹیبل جاب دیکھ کر لیکن پوری طرح مومی نے ان ساری چیزوں کو ایکسپ نہیں کیا تھا کیونکہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ دن میں مومی ایک الگ لائف جیتی ہے اور رات میں ایک الگ یعنی کہ آفس کے بعد مومی سوشل میڈیا پر کافی پاپلر ہے کیونکہ وہ کافی سارے لائف سٹریمن کرتی ہیں جہاں اس کے فینس پیار دکھات ہوئے اسے پیٹ کرتے ہیں لیکن وہاں مومی مومی نام سے نہیں بلکہ ماسک گل کے نام سے کافی فیمس ہے کیونکہ مومی نے اپنی شکل کو ماسک سے تھکا ہوا ہے ساتھ ہی مومی کی تھوڑی اور پرسن لائف کی بات کری تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اسے اس کے آفس میں اس کے باس پر کرش ہے لیکن اس کا یہ کرش یا پھر اس کا یہ سپنا اپنے باس کے ساتھ ہونے کا چور چور ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے تو اس کے باس میریڈ ہے اور دوسرا وہ اس کے باس کو اس کی کلیگ کے ساتھ دیکھ لیتی ہے جسے مومی پوری طرح تور جاتی ہے اور کافی ڈرنک کر لیتی ہے اور کافی ڈرنک کرنے کے قارن اس نے لائف سٹریمنگ پر اپنے فینس کے سامنے اپنی سارے کپڑے نکال دیئے جس سے اس کا اکاؤنٹ سسپنڈ ہو چکا ہے پر اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے اس کے باس اور اس لڑکی کے بارے میں آفس میں بتا دیا جس کارن اس کے باس کو فورس فلی جاب چھوڑنا پڑتا ہے لیکن اسے کے ساتھ مومی کو ایک انجان شخص کا میل آیا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ وہی ماسکل ہے ساتھ ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ مومی اپنے فینس میں سے شخص سے بات کر رہی ہے یعنی کہ چیئر کر رہی ہے جس کا نام ونس اپونا پرنس ہے پر مومی کوئی اس بات کی بھرک نہیں کہ جس شخص نے اسے میل اور جس شخص سے وہ چیئر کر رہی ہے وہ دونوں ہی ایک ہے اور شخص اسے کے آفس میں کام کرنے والا ایک کلیک ہے جس کا نام اون نام جو ہے اور اون نام جو کی بات کری تو اس کا بچپن بلکل بھی اچھا نہیں گیا کیونکہ بچپن میں اکثر لوگ اسے بلی کیا کرتے تھے جس کارن اون نام جو نے اپنے آس پاس ایک باؤنڈری بنالی جسے وہ پوری دنیا کی نظروں سے خود کو انویزبل رکھتا آیا ہے یعنی کہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اون نام جو کا کوئی بھی دوست نہیں اور وہ اکثر ہی لائف سٹریمنگ پر انانیمز بن لوگوں سے بات چیت کرتا رہتا ہے اور ایسے ہی اسے دھیرے دھیرے سمجھ جاتا ہے کہ ماسک گل اور کوئی نہیں بلکہ کم مومی ہے جس کارن وہ اس کے پیار میں پڑ جاتا ہے ساتھ ہی ایک دن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ مومی اپنے ایک فین کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں جس کی انٹینشنز مومی کو لے کر بلکل بھی اچھے نہیں جو چیز اون نام جو کو پتا چلتی ہے اور اسے بچانے کے لیے وہ مومی کا پیچھا کرتا ہے جو شخص اون نام جو کا گلت نہیں ہوتا کیونکہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس شخص نے مومی کو ہوتل روم میں لے گیا ہے جہاں وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے بچاؤ کے قارن مومی اس شخص کو دھکا دے دیتی ہے جس سے اس شخص کے ہیک پر انجری ہو جاتی ہے ساتھ ہی وہ دیکھ پاتی ہے کہ اون نام جو اسے کانٹائک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اسے اسی ہوتل روم میں بلا لیتی ہے جہاں پہنچ اون نام جو مومی کو کہتا ہے کہ وہ اس باڈی کو ٹھک آنے لگا دے گا لیکن مومی کے وہاں سے نکلتے ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ شخص مارا نہیں بلکہ زندہ ہے پر اون نام جو پینک ہو کر اسے سٹیپ کر ختم کر دیتا ہے ساتھ ہی اس پورے مرڈر کو کنسیل کرنے کے بعد اون نام جو کو پتا چلتا ہے کہ مومی نے اپنے جاپ سے کوئٹ کر دیا ہے ساتھ ہی وہ اس شہر کو چھوڑ کر بھی جانے والی ہے جس کارن وہ مومی کے گھرہ پہنچتا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ مومی کا ماس نکالتا ہے تو اسے دیکھ وہ کافی شوق ہے کیونکہ مومی نے پلاسٹک سرجری کروالی ہے جس سرپرائز کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے مومی اون نام جو کو سٹیپ کر اسے ختم کر دیتی ہے جس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کی باڈی کو بھی ٹھکانے لگا دیا ہے اور خود بھی اس لوکیشن سے گائب ہو چکی ہیں اور یہی پر ایک نئے کیریکٹر کو انٹرڈیوز کروایا جاتا ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ اون نام جو کی موم ہے جن کا نام کم ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کا بیٹا پورفیکٹ ہے وہ بھی پولیس والوں کو اس کے گھر سے باڈی ملنے کے باوجود بھی ساتھی پولیس والوں کا یہ تک ماننا ہے کہ اون نام جو مومی کے ساتھ کہی دور بھاگ گیا ہے لیکن کم اس بات کو ماننے کو تیار نہیں اور وہ اس کارن یہ ڈیسائد کرتی ہے کہ پولیس پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ لے گی لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ پولیس والوں کو اون نام جو کی باڈی مل چکی ہے جس کارن کم اپنے بیٹے کو ڈھونڈ تو نہیں رہی لیکن اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ خود کو پوری طرح پرپیر کرتی ہے جس میں وہ سکسید بھی ہوتی ہے اور مومی کو ڈھونڈ بھی لیتی ہے لیکن اسے کیڈنیپ کرنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی مومی نہیں بلکہ چھویں ہیں یعنی کہ مومی کی کلیک اور ساتھ ہی اس کی رائیول کیونکہ مومی نے وہ پلیس میں آ کر اس کی سپورٹ لائٹ یعنی کہ اس کی لائم لائٹ چھیننی تھی جس کارن وہ کم کی ہیلپ کرنے کا ڈیسائد کرتی ہے وہ بھی مومی کو اسے ڈھونڈ کر دینے میں جو ڈیسیزن سن کم کافی یہ خوش ہے اور وہ اس کارن چنے کو آزاد بھی کر دیتی ہے اور اس کی ہیلپ لینے کا ڈیسائد کرتی ہے لیکن ہمیں پتا چلتا ہے کہ چھویں اصل میں مومی کی بیس فرینڈ ہے جسے مومی کی پاسٹ لائف کی پوری انفرمیشن ہے اور کم کو مس لیڈ کرنے کے لیے اس نے ایک سٹوری بنائی تھی تاکہ وہ اسے آزاد کر دے اور وقت رہتے وہ مومی کو پروٹیکٹ کر پائیں ساتھی چھو نے کہ پاسٹ کی بات کرے تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ بچپن میں وہ ایک کافی شائع لگی تھی جس کا ایک لڑکے نے ایڈوانٹیج اٹھایا تھا جس کارن اس نے اس لڑکے کا کریئر برباد کر دیا اور بڑی ہو کر خود پر پلاسٹیک سجری کروالی لیکن اس کے بعد اس کی ملاقات پھر سے اسی لڑکے سے ہوئی جسے اس نے دیت کرنا سٹارٹ کیا اور ساتھی اسے وہ اپنی ساتھ رکھتی تھی لیکن وہ شخص گوڈ فور نتھیں ہے یعنی کہ چونے کا بوائفرن اس کے ساتھ تو رہتا ہے لیکن اس کے لیے وہ کوئی بھی ہیلپ فل نہیں اور پھر سے پریزنٹ کی طرف ہم دیکھ پاتے ہیں کہ بات اب بگڑنا سٹارٹ ہوئی ہے کیونکہ مازگل کا ایک فین مومی کو ریکرکنائز کرنے میں کام نیاب ہوتا ہے ساتھی چونے کا بوائفرن اسے کافی ابیوس کر رہا ہے جس کارن مومی اور چونے اس سیچوشن سے بھاگنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن اس بات کی بھنک چونے کے بوائفرن کو لگ جاتی ہے اور وہ اسے پھر ابیوس کرنے لگتا ہے جسے ہی دیفین کرتے ہوئے مومی پہنچتی ہے اور دونوں لڑکی عمل اسے ختم کر دیتے ہیں ساتھی بات کریں کم کی تو اسے بھی مومی کا سچ پتہ چل گیا ہے اور وہ ان لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے ایک ریور کی طرف آ پہنچی ہے کیونکہ چونے اور مومی مل اس کے بوائفرن کے لاش کو ریور میں ڈم کرنے کے لیے پہنچے ہیں جہاں پہنچتے ہوئے مومی نے چونے کو بتایا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے وہ بھی او نام جو کے بچے سے پر وہاں کم پہنچ چکی ہے وہ بھی گل لے کر اور وہ ان دونوں کو ہی ختم کرنے کو تیار ہے اور اس کاراں ان لوگ کی جھڑپ ہو جاتی ہے جس سے چونے گھائل ہو چکی ہے پر اس نے کم سے مومی کو بچا لیا ہے پر خود کی جانگواہ بیٹتی ہے جس سے مومی توٹ چکی ہے اور نا چاہتے ہوئے وہ چونے اس کے بوائفرن اور کم کے لاش کو کار کے ساتھ پانی میں ڈم کر دیتی ہے جس کے بعد ہمیں دو ہزار گیارے میں دکھایا جاتا ہے کہ مومی کو پلس والوں نے پکڑ لیا ہے ساتھ ہی اسے لائف ٹائم پریزن کی سزا ملی ہے لیکن اس بیچ اس نے ایک لڑکی کو جمع دیا ہے جس کا نام اس نے کم میمو رکھا ہے جسے اس نے اور کہی نہیں بلکہ اپنی ہی موم کے پاس چھوڑا ہے لیکن اس بچی کا بچپن بلکل بھی اچھا نہیں گزر رہا کیونکہ اکثر سکول میں لوگ اسے ماسک گرل کی ڈاٹر کے نام سے چھیڑا کرتے ہیں اور ساتھ ہی مونسٹر کی بیٹی کے نام سے بھی جس کارن اس کی گرینڈ مدر کو بار بار جگہوں کو چینج کرنا پڑ رہا ہے اور ساتھ ہی اس کی سکول کو بھی جس سے میمو اپسٹ ہے اور ساتھ ہی اس کا ریلیشنشپ اس کی گرینڈ مدر کے ساتھ اچھا نہیں جس کے بعد یہ سیند دوہزار تئیس کی طرف بڑھتا ہے جہاں ہم میمو کو دیکھ پاتے ہیں جو اب کافی بڑی ہو چکی ہے ساتھ ہی ایک اور سکول میں اس کا ٹرانسفر ہوا ہے جہاں اس کی ملکات یہ چن نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے جسے اکثر لوگ بلی کرتے ہیں اور یہ چن بار بار میمو سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس میں وہ کامیاب بھی ہوتی ہے وہ بھی اسے یہ بتاتے ہوئے کہ اس کے فادر ایک ڈرنکر ہے اور ساتھ ہی وہ اس کی موم کو ابیوز بھی کرتے ہیں جس کارن ان دونوں کی دوستی کافی گہری ہو جاتی ہے اور ایک دن ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ دونوں گھر سے بھاگ جانے کے لیے لیکن میمو بھاگ جانے کے لیے پیسے چاہتی ہے جس کے لیے وہ ایک لیڈی کا لیپٹوپ چھوڑانے کی کوشش کرتی ہے لیکن انفورچنیٹلی وہ پکڑی جاتی ہے اور اس کارن اس کی گرین مدر اسے سلاپ کر اپنے گھر سے نکال دیتی ہے پر اتنا ہی نہیں بلکہ وہ یہ بھی نوٹس کر پاتی ہے کہ سکول میں اس کے سیکریٹ یعنی کہ اس کی موم کے بارے میں سب ہی کو پتا چل چکا ہے اور بات کریں یہ چن کی تو یہ چن نے اسے جھوٹ کہا تھا کہ اس کے فادر ایک ڈرنکر ہے اور وہ اس کی موم کو ابیوز کرتے ہیں بلکہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ یہ چن کی فیملی ایک کافی ہی اچھی فیملی ہے جو اس سے کافی پیار کرتی ہے ساتھی میمو کو یہ تک لگتا ہے کہ یہ چن نے ہی ساری اس کی موم کے باتیں سکول میں فیل آئی ہے جس کارن وہ اسے مارتی تک ہے اور وہاں سے گائب ہو جاتی ہے جس سے اس کی گرین مدر کافی وڑیڈ ہو گئی ہے اور پھر یہ سین دو ہزار بارہ کی طرف موو ہوتا ہے جہاں ہم مومی کو دیکھ پاتے ہیں جسے ابھی ابھی یہ پتا چلا ہے کہ ان کے پریزن میں انسوک نام کی ایک پریزنر ہے جس سے سبھی لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ اس کی پہنچ کافی اوپر تک ہے کہ وہ وارڈن تک کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور انسوک کی گینگ ممبر کو بار بار مومی مار رہی ہے کیونکہ ان لوگوں نے اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی جس کارن بار بار اسے کیت کیا جارہا تھا لیکن پھر بھی مومی باز نہیں آرہی جس سے انسوک پریشان ہو چکی ہے اور وہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کا ڈیسائٹ کرتی ہے جس کے بعد مومی بھی شانت ہو جاتی ہے اور کوئی بھی پریزن میں اسے بودر نہیں کرتا جس کے بعد یہ سین دوہزار تیس کی طرف مرتا ہے جہاں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ مومی کے لیے ایک لیٹر آیا ہے جس لیٹر میں وہ دیکھ پاتی ہے کہ اس کی بیٹی کافی وائلنٹ ہے ساتھی اس لیٹر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اسے پتا چلے گا کہ ایک بروکن بچہ یعنی کہ ایک توٹا ہوا بچہ کیسا ہوتا ہے جس کارن وہ جیل سے بھاگنے کا ڈیسائٹ کرتی ہے لیکن انفورچنٹلی فیل ہو جاتی ہے اور اسے پھر سے قید کر دیا جاتا ہے لیکن اس بار اسے بائبل دی گئی ہے اور مہینوں کے بعد جیسے ہی وارڈرن اسے چیک کرنے کے لیے پہنچتی ہے تو انہی یہ ریلائز ہوتا ہے کہ مومی ریلیجیس میں کنورٹ ہو چکی ہے جس کارن اسے اس کی قید سے آزاد کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی مومی نکلتے ہی اپنی کدنی ڈونیٹ کرنے کو تیار ہے وہ بھی اینسو کی بیٹی کو جو کافی ہی بیمار ہے لیکن پریزنرز سے ملنے کے لیے جب باہر کے والنٹیئرز آتے ہیں تو وہاں مومی کی ملاقات ایک لیڈی سے ہوتی ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ مسکم ہے یعنی کہ اومنجو کی موم جی ہاں مسکم کی دیت نہیں ہوئی بلکہ وہ اس کار سے نکل چکی تھی اور ساتھ ہی خود کو سب ہی سے بچانے کے لیے اس نے پلاسٹک سرجری کروالی لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ مومی کو مسکم یہ تک بتاتی ہے کہ اس نے کس طرح اس کی بیٹی کو ٹورچر کیا ہے یعنی کہ وہ اپنا ریونج ابھی بھی اس کی بیٹی سے لے رہی ہے جسے وہ ختم کر کر ہی مانے گی جسے مومی گھبرا جاتی ہے اور پولیس والوں کو اسے پکڑنے کے لیے کہتی ہے لیکن پول مومی کی باتوں کو سنتے ہی نہیں جس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طرح مسکم نے میمو کو اپنے جھاسے میں فسایا جی ہاں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ بچپن سے ہی مسکم میمو کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور جو جو سکول میں وہ جاتی رہی اس سکول میں رومر فیل آنے کا کام اور کسی نے نہیں بلکہ مسکم نے ہی کیا اور سائٹ بسائٹ اس نے اسے سہنوب ہوتی بھی دی لیکن ساتھ ہی اسے وائلنس کرنا بھی سکھایا جس کارن میمو کے دوست کم ہوتے گیا اور اس کا بھروسہ مسکم پر بڑھتا گیا لیکن وہ پوری طرح توٹی تب جب اسے پتا چلا کہ یینچن نے اسے بٹری کیا ہے لیکن اچل میں ایسا تھا ہی نہیں کیونکہ مسکم نے سبھی لوگوں تک یہ بات پہنچائی تھی نہ کی یینچن نے اور میمو جو گھر سے بھاگی ہوئی تھی وہ اور کہیں نہیں بلکہ مسکم کے پاس ہی آ کر ٹھیری ہوئی ہے یعنی کہ مسکم نے ایک پرابر پلاننگ کی جو آلموسٹ ختم ہونے آئی اور ساتھ ہی وہ مومی کو یہ کہہ کر وہاں سے نکل جاتی ہے کہ اسے پتا چلے گا کہ ایک بچہ کھونے کا درد کیا ہوتا ہے اور وہی پریزن میں جب مومی کی بات کوئی نہیں سن رہا ہوتا ہے تو وہ انسو کی ہیلپ لینے کا رسائی کرتی ہے جو اسے یہ شور کرتی ہے کہ باہر اس کے شخص میمو پر نظر رکھیں گے ساتھ ہی مومی اپنی موم کو بھی وان کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اسے بات ہی نہیں کرتی پر ہاں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ مسکم نے میمو کو کہا ہے کہ وہ اپنی گرینڈ مدر کو کال کر یہ بتائیں کہ وہ سیف ہے اور وہ اسے نہ ڈھونڈے ساتھ ہی بار بار پولیس والوں کو بھی پریشان نہ کریں کیونکہ وہ واپس گھر نہیں لوٹنے والی اور وہی بات کریں انسو کی تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ مومی کی ہیلپ نہیں کر رہی بلکہ اسے جھوٹ کہہ رہی ہے وہ بھی اس کی بیٹی کو کرنی دینے تک جو چیز مومی کو بڑے ہی آسانی سے ریالائز ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی وہ اس بات کو لے کر بھی ورد ہے کہ اس کی موم اکلے اس کی بیٹی کو ڈھونڈ رہا ہے جو ان کے لیے بھی اچھا نہیں اور اس کارن مومی ایک خطرناک ڈیسیزن لیتی ہے وہ بھی اس دن جس دن اسے اپنی کیڈمی ڈونیٹ کرنی ہوتی ہے جسے ہاسپٹل لائے تو گیا لیکن مومی موقع دیکھ اس سیچوشن سے بھاگ نکلتی ہے اور اس کی موم کو کانٹیک کر پوری بات سمجھانے میں بھی کام نیاب ہوتی ہے جس کے بعد اس کی موم مست کم کے ایڈریس پر نکلتی ہے اور وہی دوسری طرف مومی بھی ساتھ ہی میمو کی گرین مدر کو یہ چن سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ ریومرز اور کسی نے نہیں بلکہ مست کم نے ہی فیلائے تھے جسے وہ میمو کو لے کر اور وریڈ ہو جاتی ہے لیکن وقت رہتی وہ مست کم کے گھر پہنچنے میں کام نیاب ہوتی ہے جس نے میمو کو بے وکوف بناتے ہوئے ایک ٹنل کی جگہ یعنی کہ اپنے ہی گھر کے نیچے چھپا کر رکھا ہے لیکن مس کم اس کی گرین مدر کو غائل کر دیتی ہے جسے آل موسٹ ختم کرنے ہی والی ہوتی ہے تو اس موقع پر مومی آ پہنچتی ہے اور اپنی مدر کو بچا لیتی ہے لیکن اس کی موم میمو کا دھیان رکھنے کے لیے کہہ کر اسے چھوڑانے کے لیے کہتی ہے جس کارن مومی میمو کو چھوڑانے کے لیے نکلتی ہے لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کم اٹ چکی ہے جس نے اٹھتے ہی مومی کی موم کو ختم کیا ہے اور اسی نائف کو لے کر وہ میمو اور مومی کے پاس آ پہنچی ہے جہاں ہم مومی اور کم کے بیش ایک فائٹ دیکھ پاتے ہیں جس فائٹ سے میمو اور یہ چن بچ نکلتے ہیں لیکن میمو اپنی گرین مدر کو مرتا دیکھ اور دکھی ہو گئی ہے جس نے مرتے مرتے میمو سے معافی مانگے ہیں جس کے ترن بعد ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ مومی بیسمنٹ سے لوٹ چکی ہے جہاں اس نے مس کم کو ڈیفیٹ کر دیا اور جیسے ہی وہ اس کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ پولیس والے اسے عرص کرنے کے لیے مس کم کے گھر پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی بھی یہ فائٹ خط نہیں ہوئی کیونکہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ مس کم جو کافی زخمی ہیں وہ گل لے کر مومی کے پاس آ پہنچی ہے جس نے پولیس کی وارننگ کو اگنور کیا ہے اور وہ میمو کو شوٹ کر دیتی ہے لیکن مومی اپنی ڈاکٹر کی شیل بنتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے جس کارن مس کم کی گولی مومی کو لگ جاتی ہے اور اس کی دیت ہو جاتی ہے اور وہی پولیس والوں نے بھی مس کم کو لاس وارننگ دیتے دیتے انہیں بھی ختم کر دیا اور پھر کچھ سمیں بعد ہم دیکھ پاتے ہیں کہ میمو پھر سے سکول جا رہی ہے وہ بھی یہ چن کے ساتھ اور ساتھ ہی یہ چن کے پیرنٹس اس کے ٹیمپراری گارڈینز ہیں لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ میمو لوگوں کے ساتھ کھل مل رہی ہے اور اسے اب لوگ پسند آنے لگے ہیں جس کے بعد وہ گھر بے اپنی موم کے پرانے ویڈیوز کو دیکھ کافی دکھی ہوتی ہیں اور یہاں پر ماس گل سیریز کا یہ پورا ری کیپ ختم ہوتا ہے جس بارے میں اب آپ سبھی کی کیا رہے بنتی ہے اسے لے کر آپ مجھے کمنٹس سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا باقی میں ملوں گے آپ کو پھر کسی موویز اور سیریز کے ری کیپ کے ساتھ تب تک کیلئے چینل کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے تل دین بائی